ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واسحابہ وعلی بیتہ اجمعین اما بعد ربی شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اکتتن من لسانی افقہو قولی میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو ساتھیو ایک مومن کی شخصیت ایک سنجیدہ شخصیت ہوتی ہے ایک پرواہ کرنے والی شخصیت ہوتی ہے سوچ اور تدبر کرنے والی شخصیت ہوتی ہے لیکن جب یہ سنجیدگی اس کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہونے لگے اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ مسکرانا بھول جائے اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ سیرو تفریح کرنا بھول جائے اتنی وزنی ہونے لگے کہ وہ حصے مزا ہی اس کی ختم ہو جائے تو یہ سنجیدگی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے یہ سنجیدگی اس کے دل کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے اس لیے علماء کہتے ہیں جیسے چائے کے اندر میٹھا چائے کے مزے کو دبالا کر دیتا ہے جیسے نمک کھانے کے مزے کو دبالا کر دیتا ہے ایسے حصے مزا رخنا تفریح کرنا ہسنا یا مسکرانا انسان کے زندگی کے مزے کو دبالا کر دیتا ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ Gang سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ وہ مسکرانہ رہے ہوں میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دکھا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہستے رہتے تھے استغفر اللہ لعزباللہ یہ غیر سنجیدہ دری بات ہے یہ عمل ہے کہ ہر وقت ہسنے رہنا مسکرانا اور ہسنے اس میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص خاص طور پر جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اترا ہوا چہرہ اس کا غمدین چہرہ یہ نا امیدی کو شو کرتا ہے یہ بات دکھاتا ہے کہ یہ بندہ مایوس ہے زندگی سے تو زہری سی بات ہے اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں اگر چہرے کے اوپر مسکراہت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک امید ہے اس کا مطلب ہے کہ یقین ہے جس کی وجہ سے صحابہ نہ صرف وہ پر امید رہتے تھے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسئلہ لے کے جانا آسان ہوتا تھا رسول اللہ کی مسکراہت کی وجہ سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہ نہ رہے ہیں یعنی وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے زندگی سے جتنا مرضی بڑا دکھ آ جائے اس دکھ کے وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ نہیں ہوتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی افسردہ ہو جائیں آس پاس کے لوگ بھی غمگین ہو جائیں اس لئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کے حلق کا قوہ نظر آئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کرتے تھے یہ مسکرانا ہے سمجھ رہے ہیں بس چہرے کو ایسے رکھنا یہ مسکرانا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت ایسے ہوتا تھا لیکن چہرہ اترا ہوا بندہ بات بھی نہیں کرتا آپ اسے کیا کہتے ہیں پایجن کی ہویا آپ سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس نے کوئی بات نہیں کی ہے کوئی گفتگو نہیں کی ہے لیکن اس کے چہرے سے آپ کو کہا لگتا ہے کہ یہ بندہ غمگین ہے اگر ایسا باپ ہو تو بیٹوں پہ برا حصر ہوتا ہے اگر ایسی ماں ہو تو بچوں پہ برا حصر ہوتا ہے ایسا امام ہو تو مختدیوں پہ برا حصر ہوتا ہے ایسا لیڈر ہو تو عوام پہ برا اثر ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ میں افسردہ ہوں میں غمگین ہوں یا میں تکلیف کے اندر ہوں تاکہ آس پاس کے لوگوں کے لئے آسان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آنا اپنی تکلیف لے کر آنا جنہی بند ہے جس کے مو اترا ہوا ہے بندہ کیا سمجھے گا یہ تو پہلے خود ہی مرنے والا ہے میرے بھائی یہ میرے مسئلہ کیا سنے گا جو مسکراتا ہو تو بندہ کو کیا لگتا ہے کہ الحمدللہ یہ خود متمن ہے یہ مجھے بھی متمن کر سکتا ہے اس لئے اسلام یہ بات مانتا ہے یہ بڑی سننے کی بات ہے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جیسے جسم تھک جاتے ہیں تو آرام ہمارے جسم کو دوبارہ تروتازہ کر دیتا ہے ایسے دل بھی تھک جاتے ہیں اور دلوں کو تروتازہ جائز تفریہ کرتی ہے انٹرٹینمنٹ کرتی ہے ہسنا مسکرانا کرتا ہے کھیل کو تھوڑا بوتا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندے کا دل جو تھکا ہوا بوجل ہوتا ہے وہ دوبارہ سے تروتازہ ہو جاتا ہے اس لئے اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج کا ہمارا موضوع ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے اگر ہر وقت ہی انسان کیا کرے ہستا کھیلتا ہوا زندگی گزار رہا ہے ہر وقت ہی وہ کیا ہے ایک غیر سنجیدہ شخصیت بن گیا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت حسا کرو اس کا مطلب ہے حسا کرو حدیث کیا کہہ رہی ہے حسا کرو لیکن اتنا نہیں کہ تمہارا دل جو ہے وہ مر جائے تمہارا دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے سبحان اللہ دل کا مردہ ہو جانا میرے بھائی کہ یہ آخرت کو بھول جاتا ہے یہ مرنے کو بھول جاتا ہے یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انٹیٹینمنٹ رکھیں تفریر رکھیں ہسی مزار رکھیں لیکن اتنا نہیں کہ تم غیر سنجیدہ ہو جو زندگی کو لے کر اس لئے آپ علماء کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے اس کی وجہ کہ میرے بھائی ایسے لوگ پھر ہر چیز میں تفریر ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کے اندر مزار ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کے اندر مزار ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ سنجیدگی کی کوئی بات ہوتی ہے یہ بور ہونے لگ جاتے ہیں جیسا کہ درس و تدریس ہوتی ہے خاص طور پر جو آج کا نوجوان ہے میرے بھائی اللہ کی قسم جتنا اس میں غیر سنجیدگی پا جاری ہے آج کل اتنی شاہد تاریخ میں کبھی کسی نوجوان میں نہ ہوتی ہو یونکہ اس موبائل کی وجہ سے وہ جو ویڈیوز دیکھتا ہے وہ کیا ہے صرف حسی مزا والی صرف انٹرٹینمنٹ والی وہ جو شارٹس دیکھتا ہے وہ صرف حسنے خلنے والی شارٹس دیکھتا ہے ہر وقت اس کو کیا چاہیے انٹرٹینمنٹ چاہیے لیکن جیسے ہی اس کو یہ کہا جائے پرنسپل کی طرف سے کہ آؤ تمہارے مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ کیا کرنی ہے گفتو کو کرنی ہے اس کی ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ہتھیا کرنے لگیں یہ مجھے جان سے مارنے لگ کیوں؟ کیونکہ اس کے لئے تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی سوچ بچار کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑتا ہے اور آج کی نسل کے لئے سنجیدہ ہونا جیسے موت ہوتی ہے وجہ کیونکہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے تفریق کی وجہ سے ہر چیز میں ہسی مزاہ کی وجہ سے ان کا دل کیا ہو گیا میرے بھائی وہ مردہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس لئے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں جتنا بڑا مسئلہ ہو جائے فیس بک پہ ایک دو دن کے بعد میمز آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں لوگ جگت بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں لوگ ہسی مزاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تھٹھے میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں اچھی خاصی سنجیدے بات ہوتی ہے لیکن وہاں پہ لوگ کیا ہوتا ہے رونے کا مقام ہوتا ہے لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ ہسنے لگ جاتے ہیں میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں ہمارا ایک گروپ بناوا ہے ذریعہ بات ہے وہ کوئی ڈیٹھ دو کروڑ روپے لوگوں کے فس گئے کوئی بندہ جو ہے دینی آدمی ہے لیکن ذریعہ بات اس کے بعد رقم فس گئی اب وہ سارے لوگوں نے گروپ بنایا کہ بھائی ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ تاکہ پیسے بہ آسانی سے واپس آجیں اور بھائی کو کوئی شر بھی نہ پہنچے تو اب بڑی ہی مطلب سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بندہ کہندہ ہے انہوں چکوان لے گئے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اتنی تیرہ پیسہ فسا ہوا ہے بھائی بیس پچیس لاکھ روپے فسا ہوا ہے سارے لوگ پریشان ہیں اس کو کیا سکتی ہے اس کو جگت سوجتی ہے اس کو مزاق سوجتا ہے اتنی سنجیدہ گفتگو کے اندر بھی وہ کیا کرتا میرے بھائی اس کے اندر مزا ڈونڈتا ہے اس کے اندر انٹیٹینمنٹ ڈونڈتا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں لوگ اہم ہی ہم مزاق کے اندر بات کرتے ہیں انہوں پوچھے گا یعنی مزاق کرتے ہیں اس سے اس کا میمز بناتے ہیں ان کی تحقیر و تظلیل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں لیکن سنجیدہ انداز کے اندر کوئی گفتگو مجالک و بندہ دو بھٹے بے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت پیار سے تفکر سے اس کے اوپر گفتگو کریں کہ اے اس کا کیا حل ہے آج ہر دوسرا باپ کیا کہتا ہے اے آج دین اصل بعد موبائل جو بڑی رہن دی اور چار پانچ پھر کیا کرے گی ساتھ میں جگتیں لگائے گی بس اور کچھ نہیں اہن جنگ گھر دین دین رات میں ڈرامہ بھی کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ایک دفعہ بھی کسی ایسے شخص کے فاس جا کے بیٹھے ہیں جو وہ طریقہ کار آپ کو بتلائے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ اس مسئلے سے بولیں بھائی نہیں جگتیں مروا لو جتنی مرضی جو مرضی ہنسی مزاہ مروا لو لیکن سنجیدہ ہو کے بیٹھنا اور اگر حل نکل آئے تو زیری بات ہے ماں باپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ بچہ بھی اس مسئلے سے باہر آجائے اب ماں باپ بھی اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے وہ بھی ایک دفعہ موبائل شروع ہو جائیں تو ان کو بھی تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو بچہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے کہ میرا بو بھی ایسے کر رہا تو میں بھی ایسے کرتا ہوں یہ کون سکھا رہا ہے اس کو امی سکھا رہی ہے نا بھائی اببو سکھا رہا ہے نا تو اب چھ سال کے سات سال کے بعد جب اس نے موبائل کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو دوسری ماں سمجھنا ہے دوسرا باپ سمجھنا ہے آپ نہیں سکھایا نا لیکن اس بارے میں گفتگو کرنا بیٹھنا میرے بھائی یہ والی ایبیلٹی ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے یہ جب قربانی کا موسم آتا ہے ہمارے الہدیث اس کے جو لڑائی بحث شروع ہو جاتی ہے قربانی کے موسم میں وہ شروع کر دو یعنی مزاہ اڑا رہے ہیں اس بات کا یعنی موسم قریب آگیا ہے مینہ ڈیڑھ مینہ قربانی میں رہ گیا ہے اب بحث کس چیز کی شروع ہوگی بحث کے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے بھائی ایک علمی مسئلہ ہے سبحان اللہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے قربانی کا مسئلہ ہے لیکن اس کو کیا کرتے ہیں تنز و مزاہ بنا دیتے ہیں ایک سال بھی دیکھیں قاری صاحب لیٹ ہو گئے نا اوہ قاری صاحب وہ دن کھا دیتی جئے اینی مسجد میں کھڑا ہوا ہے ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جا رہا ہے جگت مارنے اس کی وجہ سے اس کو کیا لگتا ہے میں بڑا سیریس آدمی بھائی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے نا کہ امام ہے آپ کا آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا سکھا رہا ہو رکوع میں جاتے ہیں آپ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں اس کا پیٹ تھوڑا بڑھ جائے ایک ایک کو کھا 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 مولٹے ڈکے تھے مطلب کتنا بڑا یہ تم نے جملہ بول دیا ایک تحمت لگائیے اس بندے کے اوپر اور اس تحمت کے بارے میں اللہ کے سامنے تجھے کیا دینا ہے تجھے جواب دینا میرے بھائی تو اتنا ایزی لے رہا ہے ان چیزوں کو اس لئے میرے بھائی کہتا ہے جب مت ماری جاتی ہے نا تو انسان جنازوں پر ہسنے لگتا ہے اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جاری ہے کیونکہ دل کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے تدبر کرنا تفکر کرنا سوچ بچار کرنا ایک ایمان والے کی اصل حالت کیا ہوتی ہے وہ سنجیدہ اطمی ہوتا ہے ہاں زندگی میں تھوڑا بہتا کیا کرتا ہے ہنسی مزہ بھی کرتا ہے تھوڑی بہتی تفریح بھی کرتا ہے تاکہ جیسے جسم تھکتا ہے تو اس کو آرام چاہیے ایسے دل تھکتا ہے تو اس کو بھی آرام چاہیے تاکہ دوبارہ جب وہ ترو تازہ ہو جائے تو دوبارہ بہترین انداز سے وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کر سکے اور خیر کے کام کر سکے لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے سے کیا اور یہ ختم ہو رہی ہے اس لئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں سبحان اللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے آپ کائنات میں واحد انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے قریب ہوں ہیں اتنا قریب اللہ کے کوئی نہیں گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع پر گئے ہیں کائنات میں زندہ ہوتے ہوئے یعنی دنیاوی بندہ ہوتے ہوئے اتنا اللہ کے قریب ہونا کائنات میں کوئی نہیں گیا سوائے رسول اللہ کے اتنی بڑی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہسنا کم کر دو اور رونا بھولے بھائی آپ نے یہ نہیں کہا تم نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دو تو وہ کیا ہو جاتا ہے سنجیدہ آدمی ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کو سوچنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا کمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مو دخانے کے قابل ہوں کے نہیں ہوں میں اپنے خاندان کے سامنے مو دخانے یعنی کیا کھویا کیا پایا اس کے لئے سنجیدگی چاہیے جو زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا ہے میرے بھائی وہ ایسا تو نہیں کر سکتا اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہستے کم اور روئیں زیادہ اس کے لئے جو انہوں نے اللہ کے سامنے بھیج رکھا سبحان اللہ یعنی اگر تمہارے عامال جو تمہیں اللہ کے سامنے بھیج رکھے تمہیں وہ معلوم ہو جائیں تو تم کیا کرو ہسنا کم کر دو اور رونا یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بھائی لیکن ہمارے معاشرے میں زہری سی بات ہے اوور آل اگر جنرل آپ ایک تصویر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سنجیدگی ختم ہو گئی ہے ڈیپتھ کے اندر جانا چیزوں کی گہرائی میں جانا یہ ختم ہو گیا ہے گھروں میں میرے بھائی دو دو تین تین سال سے لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن مجال ہے کہ یہ سارے بندے محبت پیار سے ایک دفعہ بیٹھ جائیں سنجیدگی سے کیا کریں کیا دیکھیں کہ ہمارے درمیان کمزوریاں کیا ہیں اور ہماری طاقتیں کیا ہیں کہاں پہ ہمیں حل چاہیے اس کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے حدیث کتنا آسان لگتا ہے نا یہ میرے بھائی کتنا آسان لگتا ہے کہ ایک دفعہ سارے بیٹھ جاؤ جس کی جو گلتی ہے وہ بیان کی جائے جو اچھائی ہے وہ بیان کی جائے اور یہاں پہ قرآن کا کہتا ہے سنت کے کہتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے کتنا آسان لگتا ہے لیکن میرے بھائی گھر برباد ہو جاتے ہیں مجال ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے لیں یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا ہے یا تو ہم نے کیا کرنا میرے بھائی پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا کے علاوہ جو ٹائم بچنا کیا کرنا ہے سیرو تفریح کرنی ہے عیاشی کرنی ہے جگت مارنی ہے ہنسی مزا کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے اور اسی طرح آگے دن پھر اٹھ جانا ہے اس لئے علماء نے کہا کہ آخر میں میرے بھائی کچھ اصول بیان کی ہیں کہ جب آپ تفریح کرنے کا ارادہ کریں آپ کچھ ہنسی مزا کا ارادہ کریں تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں کیونکہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی حد سے تجاوز نہیں کرے گا یہ تفریح کرے گا یہ خیل کود بھی کرے گا یہ ہنسی مزا بھی کرے گا لیکن حد سے تجاوز نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے کیا کیا ہے حد مقرر کر رکھی ہے انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے تفریح بھی کرنی ہے اس کی بھی کیا ہے کوئی نہ کوئی حد وہ مقرر ہے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی اگر اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں میرے بھائی یعنی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے یہ اس مردانگی کی طرف جا چکا ہے یہ اپنے دل کے مرنے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس کو کیا کرنا چاہیے فوراں یہ نشانیاں ہیں اس سے واپس آ جانا چاہیے سب سے پہلی بات علماء کا کہتے ہیں کہ تفریح کے بارے میں میرے بھائی سیر و تفریح کے بارے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں ایک انتہا وہ ہے جو مغرب کی ہے وہ کیا کہتا ہے یولو کہ تمہیں ایک ہی دفعہ جینا ہے بھائی تو کیا کرو یا پیسے کماؤ یا ہنسی کھیل کود کے اندر زندگی گزار دو یا تفریح کے اندر زندگی گزار دو اس لئے وہ پانچ پانچ گھنٹے آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں یا پیسے کماتے ہیں ان کی زندگی کے اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا تو زیاری بات اسلام میں اس کی کیا کرتا ہے مضمت کرتا ہے کیونکہ انہیں زندگی کو خیل تماشا بنا لی ہے اور ایک دوسری انتہا ہوتی ہے جو مولوی لوگوں کی دیندار لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سنجیدگی کی زندگی ہے اس لئے وہ کھیل کود کو کیا سمجھتے ہیں وقت کا زیاد سمجھتے ہیں وہ کھیل کود کو کیا سمجھتے ہیں وہ شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں استغفراللہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسیم زہبی کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور آپ نے بقاعدہ کہتے تھے کہ ایسی ہم عمر لڑکی سے شادی کرو جسے تم کھیل کود سکو سبحان اللہ بقاعدہ نصیت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں انتہائیں میرے بھائی کیا ہیں اسلام نے اس کے کیا کرتا ہے مضمت کرتا ہے اسلام میں تفریح ہے لیکن وہ اتنی نہ ہو جائے میرے بھائی کہ تمہاری شخصیت میں سنجیدگی ختم ہو جائے وہ اتنا نہ ہو جائے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ تھوڑا بہتا سوچ بچار کرنے والا عمل وہ ختم ہو جائے کیونکہ تذکیہ تب ہی ہوتا ہے میرے بھائی جب بندہ تھوڑا بوتا سوچنے فکرنے والا بندہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اللہ ما شاء اللہ دوسری بات علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی حلال کام یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی کوئی بھی حلال کام وہ حرام ہو جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے تم اللہ کا حکم توڑ دو کرکٹ کھیلنا میرے بھائی حلال ہے گپے شپے مارنا میرے بھائی یعنی حلال کام تھا لیکن حرام ہو گیا وجہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کا کیا کیا حکم توڑ دیا اور دوسری بات میرے بھائی حلال کام ہے آپ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں ماں آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن کیا کرنا جو وقت بچتا ہے اس میں صرف تفریح کرتے ہیں اس میں صرف کھیلتے کھوٹتے ہیں تو علماء کہتا ہے یہ چیز مقروح ہو جاتی ہے کیونکہ تم ہر وقت ہی کیا کر رہے ہو اپنی توانائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے بربادی ہے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے کیا کرتا ہے جھڑ بولتا ہے سبحان اللہ یعنی ایک تو جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے ایک جھوٹ کبیرہ گناہ ہے ایک جھوٹ منافق کی نشانی ہے یہ بندہ نہ صرف یہ کہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا بلکہ اس کا مزاہ اڑا رہا ہے صرف کس لئے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ ظاہری بات ہے میرے بھائی جب آپ کی بردہ سے لوگ ہستے ہیں تو اس کے دوست زیادہ بنتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ تک بولنے پہ تیار ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بھائی ہسا لو ہسی مزا کر لو لیکن جھوٹ لوگ کا کہتے ہیں جواد ہے میں نے تو صرف مزاہ مزاہ میں یہ بات کہی ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے تین بار آپ نے فرمایا تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے سبحان اللہ تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی تو جیسے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ایسے بیٹھے بیٹھے کبھی لوگ کیا دیتے ہیں اوہ کتا آئی آپ سمجھ رہے ہیں حالانکہ کتا نہیں ہے یہ جھوٹ ہے آپ کو اس چیز کا گناہ ملے لوگوں کو تھوڑی سی ہسی آگئی لوگوں کو تھوڑا سا فن ملا تفریح مل گئے میرے بھائی لیکن اللہ کی نظر میں آپ گنے گار ہیں کیونکہ میرے بھائی سنجیدگا جھوٹ ایک سنجیدہ عمل ہے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے اس کا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے اس کو اللہ ذرہ برداشت نہیں ہے ایک خاتون نا ایسے کر رہی تھی صحابیہ تھی وہ ایسے کر رہی تھی اپنے بچے کو بلا رہی تھی آجا میں تمہیں جی جی دیتی ہوں وہ آنی رہا تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بچہ تمہارے پاس آتا اسے تم کچھ دیتی کہنا کہ جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دینا تھا آپ نے فرمایا اگر تم نہ دیتے تو یہ جھوٹ ہے سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی کے پاس حدیث لینے کے لئے بڑی دور درہ سفر کر کے وہ جانور کے ساتھ ایسی کر رہا تھا اہ 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 کر رہا تھا لیکن کچھ دینا کچھ دینا نہیں تھا امام بخاری نے کہا ہم اس سے حدیث نہیں لے سکتے جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے سبحان اللہ لیکن ہم نے کیا کر رہے ہیں صرف لوگوں کو حسانے کے لئے کیا کر رہے ہیں جھوٹ بول انہ لیلہ و انہ لاجی دوسری بات اس کے اوپر جگت بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس سے منع فرمایا اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کا مزاخ مزاخ ہرگز نہ اڑا ان کا مسخرہ نہ بناو ان کی تظلیل نہ کرو تحقیر نہ کرو اللہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بھائی کو اس سے برا بھائی نہیں لگے گا کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر موٹا ہونے کی وجہ سے سوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ لیتا ہے آپ کو یقین ہے کامل یقین ہے کہ اس کو اس چیز کا برا نہیں لگے گا اور کبھی کبھار کرتے ہیں اس کی چھیڑ نہیں بنائی آپ نے تو علماء کہتے ہیں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے وجہ کیونکہ اگلے بندے کو اس کی وجہ سے تظلیل محسوس ہی نہیں ہو رہی اس کو وہ تحقیر محسوس ہی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ زائد ہے لیکن عام حصول کیا ہے کہ ہم جب ہسی مزاخ کریں تو کسی کو تظلیل نہیں کر رہی کسی تحقیر نہیں کر رہی چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاخ میں بھی کسی کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے مزاخ میں بھی کسی کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے میرے بھائی سبحان اللہ جتنے پرینکس ہیں جو نوجوان ہیں وہ سن رہے ہوں جتنے پرینک ہوتے ہیں ہمارے آن لائن پرینکس ہوتے ہیں میرے بھائی کسی کو قریب لوگ دیتے ہیں اس کا صرف کام کیا ہے اس حدیث کے خلاف جانا وہ صرف اور صرف میرے بھائی کسی کے نیچے پٹاکہ چھوڑ دینا آپ سمجھ رہے ہیں بندہ بیٹھا باکورسی پیچھے سے کھینچ دینا اور کتنی بار اس کی وجہ سے کیا ہوئی ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں خاص طور پر میرے بھائی ہماری کتابوں میں ہے کہ کسی کی طرف چھوری یا تلوار نہیں کرنی چاہیے صرف موں بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے چونڈی کٹتا ہے آپ کو اور آپ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کسی کا ایسے کیس بھرے پڑے ہیں پولیس خانوں کے اندر میرے بھائی کسی نے پستول کی مزاق مزاق میں گولی چل گی بندہ مر گیا میرے بھائی لوگ مر گئے سنگاپور کے اندر چنگم کی وجہ سے نا لوگ چنگم کھا کے وہ ٹرین کی جو پٹڑی ادھر پھینک دیتے تھے تو ٹرین اس کی وجہ سے کیا ہوئی وہ سلپ ہونے کی وجہ تھوڑا سا کیا ہوئی میرے بھائی ایکسیجنٹ ہو گیا چنگم بین کر دی انہوں نے یہ ہوتی ہے سنجیدہ قومیں چنگم کو پورے کے پورے علاقے پبلک کے اندر خانہ سنگاپور میں انہوں نے بین کر دیا وجہ ایک سنجیدگی ہے میرے بھائی دو بندوں ہی کیوں نہ لخصان ہوا ہو لیکن یہ عمل ایسے اسلام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی شیطان چنڈی کار دیتا ہے کچھ ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی آپ کے صرف اس ڈرانے دمگانے سے اگلے بندہ کیا ہوتا ہے رخصان ہو جاتا ہے چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے مزاک ہو چاہیے سنجیدہ ہو آپ کسی کا مال چرا نہیں سکتے صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے کتنی دفعہ ہم کرتے ہیں بٹھوہ چھپا لیتے ہیں موبائل چھپا لیتے ہیں ایمی پھرکی لے رہا ہوں میں دوست کی پھرکی لے رہا ہوں اور کبھی کبھی میرے بھائی کچھ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں دو دو ہفتے اس کا موبائل واپس نہیں کرتے کہتے ہیں جی میں نے سرپرائز دینا تھا پھر دو ہفتے بعد کسی جگہ پہ بلاتے ہیں کہتے ہیں یہ تیرا موبائل ہے میرے بھائی یہ دو ہفتے وہ عذیت سے گزر ہے جو تکلیف سے گزر ہے وہ الگ مسئلہ ہے دوسرا چوری کرنا عام بات ہو جائے گی کسی چیز کا اجازت کے بغیر اس کا مال ہتھیا لینا چوری کرنا اس کی اپنے قبضے میں لی لینا یہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عام چیز ہونے لگتی ہے چوری جس پہ ہاتھ کٹنے والی میری بھائی سزا ہے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں اس کا مزاک کر رہے ہیں اس لئے ہمارے نبی نے بھائی چاہے مزاک ہو چاہے سنجیدہ ہو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہے اور آخر میں علماء کہتے ہیں کہ موقع محل دیکھ کہ ہمیں مزاک کرنا چاہے اگر رونے کا مقام ہے میرے بھائی وہاں پہ ہسنا کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے وجہ جنازہ ہے اللہ کی قسم دل کرتا ہے کاش اگادہ خون ماف ہوتا جنازے پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی لوگ جگت مار رہے ہوتے ہیں جنازے پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی لوگ ہس رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی ماں مری ہوئی ہے آپ صرف تصور نہیں کر سکتے اس بندے کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی جب کوئی بھائی ہنس رہے یعنی اور لوگ کہکہ لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں میرے بھائی جنازے پہ اور یا ایک محول ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور بندہ اس میں کیا کرتا ہے ایک پھنپنی چھوڑ دیتا ہے اس میں کوئی ایسی بات چھوڑ دیتا ہے جو اس باری بات کو کیا کرتا ہے غیر سنجیدہ کر دیتا ہے اب تو منبروں میں حراب سے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر سبحان اللہ اس لئے لما کہتے ہیں جس شخص کی زندگی میں ایک سال کا وقت گزر چکا ہے لیکن وہ کبھی اللہ کے سامنے رویا نہیں ایک سال کا وقت تو یہ بندہ مر چکا ہے سانس بچھوڑی لیتا ہے خنزیر بھی سانس لیتا ہے کتہ بھی سانس لیتا ہے سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا یہ بندہ اندر سے مر چکا ہے اس لئے جو بندہ سنجیدہ نہیں ہے زندگی میں جس نے زندگی کو ہسی مزاہ اور انٹرٹینمنٹ سمجھ لی ہے ہر معاملے کی اندر وہ مزہ ڈھونڈنے لگ گیا ہے لازم بات ہے اس کے لئے رونا مشکل ہوگا لازم بات ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی غیر سنجیدہ آدمی اس کے لئے اللہ کے سامنے رو پڑے شکر کے جذبے سے میرے بھائی کبھی اللہ کے سامنے رو پڑے یعنی کوئی شکر کی ایسی شہ ملی ہے اس کو اندازہ ہوا ہے کہ اگلے کے پیر نہیں ہے اور اپنے پیر دیکھیں اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اس کی آنکھ میں آتا ہے جو سنجیدہ ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا رونے جیسے مو بنا رونے جیسے شکل بنا کیونکہ زندگی سنجیدگی کا نام ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے یہ توکے کا گھر نہیں ہے سائل کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ محصے مزا کو تفریق کو سیر کو احتدال کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنہد الفردوس میں اس انداز سے کٹھا کریں ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چودوی رات کا چاند سبحانک اللہ محمد کشد لا الہ الا انتا استغفر قادر بولی السلام علیکم